اسلام علیکم دوستو پاکستان میں ٹی ٹی پی کے بڑھتے ہوئے ان قدموں میں جو یلغار کی طرح ہے کہ سامنے ریاستی خموشی چیمیلی دارت اس کا کیا مقصد ہے عوام کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا جا رہا ان کو حقائق سے کیوں نہیں آگاہ کیا جا رہا پاکستان کی عسکری قوت نے دو ہزار پندرہ سے دو ہزار بیس کے درمیانی پانچ سال آرسے میں حالانکہ ٹی ٹی پی کا بھرکست نکال دیا تھا اس وقت جہاں عسکری قیادت کو امریکی ڈرون تیاروں کی مدد حاصل تھی جنہوں نے بڑی چابک دستی سے ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ کے ٹھیک ٹھیک نشانے لگا کر ان کو مار دیا یہ انہیں پاکستان کی سرزمین سے بھاگ کر اخوانستان میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا اس وقت کے ہمارے مذہبی علماء کرام جذباتی لوگ اور سو کالڈ تانشفر امریکی ڈرون تیاروں کے حملوں کو پاکستان کی سالمیت پر حملہ قرار دے کر سرہ پائے احتجاج تھے لیکن جب ان بھیڑیوں نے اے پی ایس اور اسی طرح کی دوسری دشتگردی کے واقعات میں سیکلو بے گناہ معصوم طالب علموں کو لوگوں کو شہید کر دیا تب بھی یہ ناصر گوڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی اسطلاحوں میں الجے ہوئے تھے کسی نے ایک بار میرے بزرگ تھے اور میرے دادہ ان کو کسی نے پوچھا ان کے سامنے کو چار پانچ بچھو جا رہے تھے تو ان میں سے ایک شخص نے میرے دادہ سے پوچھا کہ یہ سامنے رینگنے والے چند بچھو میں کون سا زہریلہ ہے کم زہریلہ ہے تو میرے دادہ نے کہا جس پر تو ہاتھ رکھے گا رکھ دے تو میرے دوستو طالبان تو ان بچھوں اور ساپوں سے بھی بتر ہے جن پہ ہاتھ رکھیں گے وہی بتر ہی ہوگا ان کی حق پہ رائے امہ ہموار کرنے والے خبیص اب میں اس خبیص ہی کہوں گا اور یا مقبول جیسے اور دوسرے پسیڈو سو کالڈ دانشفر اس طرح ملک کے دشمن ہیں جو آج بھی ٹی وی چلز پر ہمیں بھاشن دے رہے ہیں درست دیتے ہیں اور طالبان کی حق پہ اور غزوہ ہند کی باتیں کر کے عوامت کے جذبات کو ابھارتے ہیں پاکستان نے جن ساپوں کو برسو دودھ پلایا اب توانہ اور جاندار ہو چکے ہیں اسی ریاست اور قوم کو اب ڈسنے کے در پہ ہیں ہمارے طاقتور اور ریاستی اداروں نے ببول کے بیج بوکر میٹھے پھل کی تمنا کرتے ہوئے برسون کی آبیاری کی لیکن ببول کے درخ سے زہریلے کانٹے ہی آپ کو زخمی کر سکتے ہیں کسی پھل کی امید نہیں کی جا سکتی لیکن انہوں نے اس خاکستر میں چند بچی کچی چنگاریوں کو محفوظ کر کے جوالہ مکھی بنانے والوں کو شاید اس نااقبت اندیش فیصلوں کے لتیجے کا علم لا تھا کہ جب دوہزار اکیس میں قابل پر اخوانستان نے قبضہ کیا تو بھی پاکستان میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اور مٹھائیاں تقسیم کرنے والوں نے ایک دوسرے کو فرط جذبات پر مبارک بادیں دیں اور ایسے حالات میں ٹی ٹی پی کے حوصلے بلند نہ ہوتے تو کیا ہوتا پھر ایسا ہی ہوا وہ تو سمجھتے تھے رب کہ اخوان تالبان امریکہ جیسی سپر پاور کو گھٹنے کے بل بٹھانے پر ان کو مجبور کر دیا تو پھر یہ پاکستان کی فوج کس کھیت کی مولی ہے تو ان تالبان کی مکمل سرپرستی اس وقت اخوان تالبان نے کی ان کی پشت بانی میں انہوں نے گریٹر اخوان کی اس تصور کو دوبارہ زندہ کر دیا جس سے اس بار انہوں نے اسی ٹی ٹی پی کے ذریعے پورا کرنا ہے ہمارے وفاقی وزیر داخلہ یہ کہنا درست ہے کہ انہی اخوان تالبان میں بہت سونے پاکستان میں عورتوں سے شادی کر رکھی ہے ان میں ان کے دھیر سارے بچے بھی ہیں اس لیے انہیں پاکستان آنے سے روکا بھی نہیں جا سکتا ان نام نہات جہادیوں کو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے رشتے درنے والوں نے بھی کبھی نہ سوچا ہوگا کہ ان کے نتائج کس قدر بھیانک ہو سکتے ہیں ٹی ٹی پی نے اب پنجاب اور سندھ کی شہری اور دہی حلقوں میں ماضی میں دفع ہو جانے والی اسکری تنظیم انجمن سپیہ صحابہ کے انکار قرآن کو جن کو فورت شیڈول میں ڈالا ہوا تھا ایک بار پھر جان ڈال دی ہے یا وہ جو پنجابی تالبان کہا جاتا تھا وہ اخوان تالبان کے ساتھ پہلے تو متحرک ہوئے یا پھر آپ نے دیکھا جب ایک آپریشن شروع ہوا تو یہ زیر زمین چلے گئے تھے اور اب لیکن جاک چکے ہیں ان کے رابطے ٹی ٹی پی کی قیادت سے ہے ٹی ٹی پی کی قیادت آج اخوان تالبان کے زیر اثر ہے ان کی امیر کو یہ اپنا امیر المومنین قرار دیتے ہیں کسے جا آدھ نہیں کابل پر قبضہ کے بعد جب ملہ عمر کی برسی کے موقع پر تمام اخوان تالبان جمع ہوئے تو ان کو یاد کر کر کے وہ ڈھارے مارت کے روتے رہے اور پھر اہد کرتے ہوئے اسی کی مشن کو تکمیر کے لیے اہد کرتے رہے اس وقت پاکستان کے تالبان بھی وہاں موجود تھے اور جنہوں نے پاکستان کے کچھ سلدی لحقوں میں اپنی ریاست قیم کرنے کا اہد کر لیا تھا پر نے اپنی الہدسی کے ریاست بنانے کا عظم کیا تھا جس کے لیے اخوان تالبان نے ان سے بھرپور امداد کا وعدہ کیا تھا ملہ عمر کی گاڑی جسے زیر زمین دفن کر کے محفوظ کیا گیا تھا اسے زمین سے نکال کر آج میوزیم میں بطور یادگار رکھا گیا ہے وہ پاکستانی اور سوکال دانشور جو دعویٰ کرتے تھے کہ اخوان تالبان اب بدل گئے ہیں حالات انہیں یقصر تبدیل کر دیا ہے بلکل غلط ثابت ہوئے اخوان تالبان پہلے سے زیادہ جاہریت کے علم بردار ہو چکے ہیں بلکہ وہ تالبان جنہیں ماضی میں پاکستان کی عسکری قوتوں نے طاقتور کیا انگلی سے پکڑ کر چلنا سکھایا لیکن اب انہوں نے اپنی انگلی چھڑوا کر اپنی لئے آزاد آنا اور من مرضی سے جینے اور چلنے کا ہنر سیکھ لیا ہے وہ ڈیرون لائنڈ کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں اس وقت سوال اصوات اور قبیلی علاقوں میں اپنی عبوری حکومت کو قائم کر چکے ہیں اور اپنی شیڈو قابی نہ قابی اعلان کر چکے ہیں بقاعدہ فوج کے قیام کا اعلان کر چکے ہیں ان کا کمانڈر انچیف کا اعلان کیا جا چکا یہ کون ہوگا جو پاکستان کی ریاست کے لیے اب چیلنج اب وہ کر رہے ہیں ہم ان کی تمام تر کاروائی کو انڈیا کی سازش قرار دے کر اخوان تالبان کو بریل زمہ قرار دیتے رہے اور ان کے عقل کے اندونے اس نقص درشوری میں پاکستان کو ایک عجیب اور محیب اور خوفناک گھٹی میں اب ذکیل دیا ہے دوسری طرح پاکستان کے پاس اب دیکھیں کہ فوراں ریزرف چار ارب ڈالر بس انداز ہے وہ شہباز شریف جو ہر ملک میں جا کر امداد کی بھیک بانگتا پیر رہا ہے اس کو بھی ہمارے لوگوں نے میمز اس کی بنا کر تمسکر اڑایا لیکن سوال تو پھر ان سے بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شہباز شریف نے اپنی ذات کے لیے یہ بھیک بانگی تھی یا ملک کے لیے جو تیزی سے ایک نیا سیسریہ بنتے جا رہا ہے انڈیا کے وزیر عظم لرندر موڈی نے دو سال پہلے کہا کہ اس نے پاکستان کے ہاتھ میں کٹورا پکڑا کر ساری ہیٹڑی نکال دی ہے اور وہ بھیک مانگ رہے ہیں اس وقت انڈیا کا فارن ریزرف اس وقت جو صورتحال ہے کہ انڈیا کا فارن ریزرف فارن ریزرف پانچ سو اکسٹھ ارب ڈالر ہے اور ہمارا چار ارب ڈالر ہے فقط چار ارب ڈالر اور دوسرے ذرائع میں وہ ترقی کی مناظر تائے کرتا چلا جا رہا ہے پاکستان میں اس وقت انفلیشن ڈیٹ تیس فیصد سے زیادہ بڑھ چکا ہے اور انڈیا میں فقط پانچ فیصد ہے لیکن ہم ہیں کہ اپنی جوٹھی اناؤں میں دفن ہوئے جا رہے ہیں اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا اگر پاکستان کے وزیرعظم شہباز شریف نے یوئی کے دورے میں ایک انٹریو میں کہا کہ وہ وزیرعظم لیلدر موڈی کو امن کی مذاقرات کا دعوت دیتے ہیں اور انڈیا سے تین جنگے کر کے ہم نے معاشی حوالوں سے بہت نقصان اٹھایا تو غلط تو نہیں کہا تھا حالانکہ انہوں نے پانچ اگلیوں کا لشانہ دی گیا ہاتھ اٹھایا تو پانچ اگلیاں تھی چھا تھا identific ٹو شہل ٹو شہل ٹوشہ یہ سچ ہے کہ وہ پھر کہہ رہے تھے تین اور دبان سے وہ تین کہہ رہے تھے اور پوائنٹ سکوائنگ کرنے والے سیاسی مخالفین نے ان کے اس بیان کو آڑے ہاتھوں لیا پھر پاکستان کے ریاست کی جانب سے بیان آگیا جب وہ پاکستان واپس آئے کہ وزیراعظم کا یہ بیان حقائق سے مرود کر پیش کیا گیا اور جب تک آرٹیکل 370 کا خاتمہ انڈیا نے ہی کرتا کہ وہ مذاکرات نہیں ہو سکتا کہ کیا انڈیا مرا جا رہا ہے آپ سے مذاکرات کے لیے نہیں میرے بھائی انڈیا تو یہ تو اپنے آپ سے خود کلامی والی کیفیت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بتا رہے ہیں ورنہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سے مذاکرات کرنے کی آپ نے ان کو کیا بگاڑ لیا ہے دوسری طرف آزاد کشمیر نلم ویلی گلگرپ میں سرا پہ احتجاج ہے عوام کیونکہ حکومت پاکستان نے گندم اور دوسری اشیاء خردونوشت پر سب شریع ختم کر دیا ہے اور آٹا مکمل طور پر نہ پید ہو چکا ہے لوگ سرا پہ احتجاج ہے ہمیں ہمارے ہاں پنجاب میں خصوصاً سندھ میں ان کو احسان فراموش کہا جا رہا ہے ان کو کشمیریوں کو گلگرپ بلتستان کے لوگوں کو اب معلوم نہیں کس نے کس پر احسان کیا چھتر سانوں سے اسلام کے نام پر بنا ہوا اس ملک کے اندر نہ تو اسلام ہے نہ جمہوریت ہے نہ تو قانون ہے یہ پاکستانی حکمران اتنے نائہد ہیں جنہوں نے اپنا کوئی قانون تک نہیں بنایا یا تو قانون انگریز کا چل رہا ہے یا تو قانون دوگرہ کا چل رہا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس دوگرہ کو آپ نے اس علاقے سے زنیر اخبار کرتے بگایا تھا اس کا قانون آج یہاں نافذ کیوں ہے جہاں لوگ کی وہ دوگرہ ان سے لاکھ درجہ بہتر تھا تمام نالجات کے نقشے تمام انتظامی امور انہوں نے اے ون کرتے بنایا تھا کون احسان فراموش ہے کیونکہ انڈیا مقبوضہ کشمیر اس وقت ہندوستان کا امیر علاقہ ہے اور جہاں لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں بجلی اور اکھراک میں خصوصی سبسیڈی دی جارہی ہے بہرحال اس وقت حالات بہت کشیدہ ہیں پاکستان پر خوفناک بادل امڑے ہوئے ہیں ہم سیاسی عدد میں استقام کے ذریعے مزید خوفناک کھائی کے طرف دکھے لے جارہے ہیں اس لئے تو دنیا اب کہہ رہی ہے اوہ کی لوگت اسی دوستان اجازت انشاءاللہ اگلے ویلوگ پر ایک اہم گفتگو اور ایک اہم راست سے میں پردہ اٹھاؤں گا اسلام